مولا امیر کی مناجات اٹھا لیاں آپ زیارات پہ ہمیشہ گئے ہوں گے کربلا گئے ہوں گے کوفہ گئے ہوں گے نجف گئے ہوں گے مسجد کوفہ کے وہ سارے عمال بھی آپ نے کیے ہوں گے جن جن کو نصیب ہوئی ہے اللہ قبول فرمائے جن کو نصیب نہیں ہوئی انہیں نصیب فرمائے ذرا غور کیجئے گا جب آباں پر جاتے ہیں تمام انبیاء کے مقامات پر نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد امیر المؤمنین کے اپنے مقام پر جا کے نمازیں پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں کرتے ہیں نا سب کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں وہی امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب آج ذرا گھر جائیے مفاتی الجنان اٹھائیے یا اگر وہ نہیں ہے تو اپلیکیشن جو دعاؤں کی ہیں آپ کے موبائل پہ ہرے کے موبائل پہ اس میں مناجاتیں مسجد کوفہ نکالیے اور اس مناجات کو پڑھئے امیر المؤمنین اللہ کی بارگاہ میں اسی مسجد کے محراب میں قبل رخ ہو کر اپنی پیشانی زمین پر لکھ کر روتے ہیں یہ مسجد کوفہ کی مناجات ہیں روتے ہیں اور کہتے ہیں خدایہ مجھے اس دن کے شر سے بچا جس دن ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جھوکنے کے لیے تیار ہوگی لیکن خود اس کے بدلے قربان ہونے کو تیار نہیں ہوگی جبکہ اس دنیا میں ماں وہ ہستی ہے جو سو دفعہ تمام مشکلات اپنے تن پر اٹھا لیتی ہے بچے کو مشکل کا شکار نہیں ہونے دیتی اور یہ قرآن کی آیات ہیں امیر المؤمنین نے خود سے نہیں کہا قرآن کی آیات ہیں قرآن کہتا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں بیٹے سے بھاگے گی بیٹا ماں سے بھاگے گا باپ بچوں سے بھاگے گا بچے باپ سے بھاگے گے میاں بیوی سے بھاگے گی بیوی میاں سے بھاگے گی ماں بھاگے گا میاں جو ہے میاں اور بیوی میں بھی جو یہاں پر تعلق ہے وہاں پر دیکھ لیں کیا سلطہ ہوتی ہے سب کی خواہش ہوگی یہ سب کے سب جہنم چلے جائیں میں بچ جاؤں سب کی خائش یہ ہوگی یہ قرآن کہتا ہے اور امیر المؤمنین اپنی اس مناجات میں قرآن کی ان آیات کا تذکرہ کر کے گریہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بارالہ اس دن کے اس شر سے ہمیں بچا لیں یہ وہ کائنات کی حقیقتیں ہیں کبھی ہم اس طرف توجہ دو دیں موسیقی